عوض باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ڈاکٹر سرار رحمت رحمت اللہ علیہ کی ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ ٹائٹل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایمان کے حوالے سے اس میں ڈاکٹر سب نے بات کی ہے کہ کیا واقعی ہمارے پاس ایمان ہے ٹھیک ہے یا صرف عقیدہ ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں ٹھیک ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر سب کی نئی ویڈیو کو دیکھئے اللہ کو ماننے والے ہیں کسی نہ کسی درجے میں آخرت کو بھی ماننے والے ہیں لیکن ان کے دلوں میں ان کے ذہنوں میں ایمان کو ٹھوک ٹھوک کر ٹھوک ٹھوک کر داخل کرنا دو اتہائی قرآن کا مرکزی مضمون نہیں ہے اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اہمیت کی آئیس ہم اس بغالتے میں رہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایمان ہے ایمان نہیں ہے ہمارے پاس عقیدہ ہے عقیدہ موروشی طور پر بھی گیا ہے والدین سے عقیدے کی پوٹلی بندی ہوئی ہمارے جماعت کے کسی حصے میں رکھی ہوئی ہے ایمان کہتے ہیں یقین علم الیقین عین الیقین حق الیقین یقین وہ کنوکشن جس کے لئے اگریزی کا نفس ہے اپنے دریبانوں نے جہاں کیے کنوکشن ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ کی پریزنس میں ہوں ہے یقین مرنے کے بعد جیفنے کا یقین ہے جنہوں نے تردو تک کا یقین ہے یہ یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے کہاں ہے ہمارا حال ان لوگوں کا ہے جنہوں نے یہ کہا تھا ہمیں کچھ گمان سا تو ہوتا ہے جو محمد کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے بدلہ ملے گا نیکی گھر نیک بدلہ برائی کی بری صدا ملے گی تو بات تو معقول ہے اس دنیا میں تو واقع ہم دیکھتے ہیں کہ نیک و کار جو ہیں وہ فاقع کر رہے ہوتے ہیں اور بدماش اور گلڈے ایش کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں کوئی بدلہ ہی نہیں دینا بھی چاہے تو کیا دیں گے ایک بڑھے آدمی نے ایک نوجوان کو قطع کر دیا آج کل کیا مشکل ہے ایک املی کی حرکت ہی ہوتی ہے ٹریگر دبانا ہے قطع کر دیا اب یہ بڑھا آدمی پکڑا جائے اس پر مقدمہ ثابت ہو وکیلوں کی جرہ سے بھی نکل جائے جج بھی نہ خریدا جا سکے اگر اس کو آپ پھانسی بھی چھا جے تو کیا یہ اس کے جرم کے برابر ہے یہ کھا پی چکا اس کے بچے جوان ہو چکے یہ مرنے والا خود تھا قبر پر پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا آج نہیں تو کل جانا ہی تھا اور وہ جوان مرا ہے اس کی جوان بیوی جو ہے وہ دعا ہوئی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتین ہوئے ہیں کیا اس کے جرم کے مساوی سزا دی جا سکتے ہیں کیا ہٹلر کے جرائم کی سزا دی جا سکتے ہیں کیا بش کے جرائم کی سزا دی جا سکے گی تو ایک عالم ہونا چاہیے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن وَمَا نَحْلُ بِمُسْتَقِنِينَ یقین نہیں دل ٹھکتا اور یقین کو بات نہیں بنتی یقین پیدا کر ہے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی جس کے سامنے جھکتی ہے پمپور